اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں حالات پوری دنیا میں بڑے سخت ہوئے ہیں ٹائٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی حالات آج کل کچھ خراب ہیں تو ان حالات کے پیش نظر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب کچھ آسانی سے منیج کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی گھر میں ایسا ممکن نہیں ہے تو دوستو ہمیں ہر صورت میں ہر وقت ہر طرح کے حالات میں اپنا دھیان اپنا گیان اسے خدای بزرگ و برطر کی جانب رکھنا چاہیے جو رحیم و کریم ہے گفور ہے عظیم ہے جو عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار عطا کرتا ہے جو صحت اندرستی دیتا ہے جو ہر طرح کے معاملے میں ہمارا محافظ ہے مددگار ہے ساتھی ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے وہ ہر طرح کی بات کو جانتا ہے وہ عزل سے تھا وہ اب تک رہے گا وہ ہمارے خیالات سے بھی پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم مختاج کس چیز کے ہیں تو جب ہمارا ایمان اعتقاد اس خدای بزرگ و برطر پر پختہ ہوگا تو دوستو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی ذہن میں ٹینشن نہیں رکھنی چاہیے تو دوستو آج ہم بات ضرور کریں گے اور آج میں جو خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیں بھروسہ ایمان اعتقاد اپنے بزرگ و برطر خدا پر خداِ ذل جلال پر جو ہر طرح کی بات جانتا ہے اور ہر ایک معاملے سے واقف ہے اس پر رکھنا چاہیے تو بحثیت انسان جب ہم اپنے ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ خدا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ تُو بندے اپنا ایمان پختہ کر اور تُو ایمان سے مانگ تو میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا دوستو جب ہمارا توقل ہمارا بھروسہ ہمارا ایمان ہمارا اعتقاد خداِ بزرگ و برطر پر ہوگا تو یقین جانے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہم مار نہیں کھائیں گے تو اب ہم آج ہی اگر ہم دیکھیں کہ آج جہاں ہم ہیں اگر ہم آج سے کچھ پانچ سال دس سال پندرہ سال پیچھے دیکھیں جس طرح میں ابھی جوان ہوں میری عمر ابھی تیس سال ہے تو میں آج سے پانچ سال پیچھے دیکھ رہا ہوں تو میرے حالات کیا تھے تو مجھے تو اپنا مستقبلی نظر نہیں آرہا تھا مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا میرا مستقبل کیا ہوگا میرا پیشہ کیا ہوگا اس طرح کے حالات تھے ملک میں تو اگر آپ بڑے ہیں مچور ہیں آپ 50 یرز ہیں 60 یرز ہیں 50 سال عمر ہے تو آپ پیچھے پندرہ سال 20 سال جائیں تو دیکھیں کہ تب حالات کیسے تھے معاشی طور پر ملک کچھ حد تک بہتر تھا لیکن ہمیں یہ بلکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کل ہی کیا ہو جانا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ کہ میں کتنا کریم ہوں تو مجھے آزما کے تو دیکھ کہ میں کتنا بھلا ہوں تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ کہ میں کتنا گنی ہوں تو ہمیں صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھنے جائیے کہ ہم نے ہر طرح کے حالات میں اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھلانے ہیں کہ اے خدا تو ہی ہے تو ہی میرا بھروسہ ہے تو ہی میرا ایمان ہے تو ہی میری چٹان ہے تو ہی میری سپر ہے تو ہی میرا قلعہ ہے تو ہی ہے سب کچھ میں نے صرف تیری جانب دیکھنا ہے اور تجھ سے مدد طلب کرنی ہے تو ہم انسان ہیں انسان ہوتے ہوئے ہم بڑی جلدی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے کوئی ٹینشن آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے گھرانے میں کوئی تکلیف آ جائے ہمارے کاروبار میں کوئی تکلیف آ جائے ہماری روز مردہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم فوری طور پر کیا کرتے ہیں ہم فوری طور پر ایک دام سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں آپ کبھی اس کی طرف جاتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کبھی کسی کے طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے ہمیں خدا کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں جو راستہ بتائے گا وہ سارے مشوروں سے اچھا مشورہ ملے گا اور سارے راستوں سے اچھا راستہ وہ ہمیں بتائے گا تو ہم اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ کلام پڑھیں تلاوت کریں نماز پڑھیں دعا کریں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو زیر کر دیں اپنے آپ کو آپ گرا دیں سجدہ ریز ہو جائیں اس کے آگے جو آپ روز روٹین کی زندگی میں جو ہم زندگی جی رہے ہیں کہ ہم نے بس دکھاوے کے لیے یہاں فٹا فٹ سے اپنی نماز ادا کی دعا کی اور ہم نے سمجھا یہ کہ ہمارا کام ہو گیا ہم نے خدا تو اپنا وقت دے دی ایسی بات نہیں ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا ہم سے ہمارا وقت چاہتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے وہ ہی تو سب کو اطا کرتا ہے پوری دنیا کو وہ ہی دیتا ہے اگر وہ نہ دے تو کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو جب وہ سب کو دیتا ہے تو ہم نے اسے کیا دینا ہے وہ ہم سے صرف ہمارا وقت مانگتا ہے وہ کہتا ہے اپنا وقت نکالو اور میرے پاس آو اپنا وقت نکالو اور اپنے دکھ دکھڑے مجھے سناو اپنا وقت نکالو اور اپنے حالات سے مجھے اگاہ کرو حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں 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 میرے خدا اے میرے رب اے ربے کریم مجھ سے یہ گلتی سرزد ہو گئی ہے میں نے یہ گناہ کر دیا ہے میں اپنی گلتی کا اطراف کرتا ہوں میں اپنی گلتی مانتا ہوں اور میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ ہم نے خدا سے اپنا معافی طلب کرنی ہے اور خدا سے ہم نے ہر صورت میں معافی لینی ہے تو پھر یقین جانے کہ خدا آپ سے خوش ہو جائے گا رب بڑا کریم ہے رب بڑا پیار کرنے والا ہے رب تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو بات سے تک رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کسی وقت بھی آپ اپنی توبہ لے کر اس کے حضور جائیں جب آپ اپنی توبہ لے کر اس کے حضور جائیں گے تو وہ آپ کی جانب دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو اپنے گلے میں گلے سے لگا لے گا وہ آپ کو پیار کرے گا وہ آپ کے غم دور کر دے گا وہ آپ کی تکلیفیں دور کر دے گا دیکھیں آپ کسی طرح کے حالات میں ہیں آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں آپ تزبزب کا شکار نہ ہوں آپ پریشانیوں کو اپنے پر حاوی نہ آنے دیں اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو چھوٹا کاروبار ہے بڑا کاروبار ہے آپ کسی وجہ سے اور کسی وجہ سے کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے کرزے کے نیچے آگئے ہیں دوسرے لوگوں سے آپ نے پیسے لینے آپ کو مل نہیں رہے آپ کا مال کہیں پھرس گیا ہے آپ کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے آپ کی اولاد ہے جو آپ کی اولاد تربیت نہیں پکڑ رہی تو ہر طرح کی بات میں آپ اللہ کو اول درجہ دیں آپ ہر طرح کی بات میں خدا کی طرف رجوع کریں جب آپ رجوع خدا کی طرف کریں گے تو خدا اپنا رجوع آپ کی جانب کر لے گا اور وہ پھر آپ کے سارے معاملات کو درست کر دے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص تھا اس کے دو بیٹے تھے تو اس کے دونوں بیٹے اسے بڑے پیارے تھے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا اس کا بڑا بیٹا کاروبار میں ہر طرح کے اس کے معاملات میں اپنے باپ کا ساتھ دیتا تھا اس کا ہاتھ بٹاتا تھا اور وہ اپنے باپ کے ہر ایک بات میں ہر ایک معاملے کو جانتا تھا اپنے باپ کا بڑا فرما بردار تھا اپنے باپ کے ساتھ چلتا تھا اپنے باپ کی حکم دولی نہیں تھا کرتا اور دوسرا بیٹا چھوٹا تھا تو باپ بھی اس سے پیار کرتا تھا اور وہ بھائی بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا اور انہوں نے اسے ازاد چھوڑا ہوا تھا کہ وہ خوش رہے ازاد رہے اسے جیس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اسے دے رہتے تو ایک وقت آیا کہ وہ شخص جو تھا چھوٹا بیٹا وہ بری محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا چوہا کھیلنا شروع کر دی گیا شراب نوشی شروع کر دی بگانہ عورتوں کے ساتھ اس کے تلقات بن گئے تو پھر کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں شیطان سوار ہو گیا تو شیطان نے اسے اپنے کابو میں کر لیا اور شیطان نے اسے یہ کام کروایا اس نے کہا کہ اے بندے تو کس بات پہ اتنا پریشان ہے یہ تیرے باپ کا جو مال و دولت ہے تیرا حق ہے اس پہ تو اپنا حق لے اور توں اپنے باپ سے اپنا حصہ لے لے تو اپنے بھائی کو چھوڑ اور علیدہ سے اپنا کاروبار کر اپنی زندگی عیش و عشت سے گزار تو کہاں ان میں فسا ہوا ہے تو چھوٹے بیٹے نے کیا کیا کہ وہ باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جو میرا حصہ میرا حق بنتا ہے وہ حق مجھے ادا کر دو اور تا کہ میں یہاں سے جاؤں اور کسی دور شہر میں جا کے اپنا کاروبار کروں تو باپ جو تھا وہ بات تو سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کوئی فطور آ گیا ہے یا یہ کسی باتوں پر لگ گیا ہے تو باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹے نے ان دونوں کی بات نہ سنی تو بڑے بیٹے نے کہا باپ سے کہ اس کا حصہ دے کر رکست کر دے یہ ویسے بھی ہر ہمارے لیے ایک بیماری ہے یہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے یہ ہمارا نقصان ہی کرتا رہتا ہے تو اس کا حصہ دے کے فارغ کر دے تو تا کہ ہم اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے بڑھائیں تو کیا ہوا کہ چھوٹے بیٹے نے سارا مال اپنے باپ سے لے لیا اپنا جائدات جنور پیسہ جو کچھ اس کا حصہ بنتا تھا لیا اور اس نے وہ سب کچھ بیچ کے پیسے اکٹھے کیے اور کسی دوسرے شہر میں چلا گیا وہاں جا گئے اس نے ایش و اشرت میں اپنی جنگی گزارنا شروع کر دی کچھ ہی وقت گزرا تو اس کے وہ سارے پیسے ختم ہو گئے جبکہ دوسری جانب جو بیٹا باپ کے پاس تھا وہ اسی طرح باپ کی فرما برداری کرتا رہا باپ کی بات مانتا رہا باپ کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتا رہا تو اس نے کاروبار میں اور ترقی کی اور وہ اور کامیاب ہو گیا اور امیر ہو گیا تو جب وہ بیٹا جو کہ چھوٹا بیٹا تھا لادلہ تھا اس نے کبھی کام نہیں تھا کیا جب وہ دوسرے شہر میں جا کے سب کچھ اپنا ضائع کر بیٹھا تو پھر اسے کوئی چیز کھانے کے لیے میں یسر نہیں تھی تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اب کوئی کام کروں تو وہ کسی دکان پر کام کرنے چلا گیا دکان والے نے اسے کہا کہ اچھا تم یہاں کام کرو میں تمہیں کھانا دوں گا اور اتنے پیسے دوں گا اس نے جب وہ کام کیا اسے کھانا بھی اچھا نہیں تا ملتا اور جو اسے پیسے ملتے تھے اسے اس کی ضروریات بھی پوری پوری نہیں تھے ہو سکتی وہ پریشان ہو گیا اس نے وہ کام چھوڑ دیا اس نے وہ کام چھوڑ کے تو کسی اور کام کی طرف تلاش میں چل پڑا جب وہ کسی اور کام کی تلاش میں چل پڑا تو اسے ایک جانوروں کا ری وڈ ملا تو اس نے اس کے مالک سے بات کی اس نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ میں تیرے جانوروں کو سنبھال لوں گا میں ان کا سارا خیال کروں گا ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا تو تو مجھے بس نہ خوراگ مہیا کر دے تو اس نے کہا کہ دیکھ بھئی بات ایسے ہیں ہم بگانہ لوگوں کو اپنے ساتھ کام پر نہیں رکھتے میں تجھے جانتا نہیں ہوں لیکن ہاں اب تنہیں کہا ہے تو تو ان کے ساتھ کام کر تو یہ سوکھی روٹیاں تجھے میں دوں گا کھانے کے لیے اگر تجھے منظور ہے اب وہ بھوکا پیاسا تھا اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا وہ نے کہا چلیں کوئی بات نہیں یہ سوکھی روٹیاں ہی صحیح میں یہ ہی کھالوں گا تو جب کچھ دن اس کے وہاں گزرے اور اسے روز سوکھی روٹی ملنی اور کبھی کسی چیز کے ساتھ کھاتا کبھی کسی طرح سے کھاتا تو اسے اپنی سارے باپ کے گھر کا سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا اسے وہ بھی وقت یاد آیا جب وہ کیسے عیشہ و عشرت میں دنگی گزارا تھا کبھی بھائی سے پیسے لے لیتا تھا کبھی باپ سے لے لیتا تھا کبھی جانور زبا کرتا تھا دوستوں کے ساتھ محفرے سجاتا تھا خاتا پیتا تھا اور ایک شہانہ دنگی شہزادوں والی دنگی گزار دا تھا پھر اسے وہ بھی وہ لمحہ یاد آیا کہ جب اس نے سارا مال لیا اور دوسرے شہر جا کے سارا کچھ جوے میں ہار گیا ایش و عشرت میں سب کچھ ہار گیا اور پھر اس نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں لوگوں کی مزدوری کر رہا ہوں لوگوں کے کام کر رہا ہوں اور لوگ مجھے تو خوراگ بھی اچھی طریقے سے نہیں دیتے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں جاؤں اپنے باپ کے گھر اور اپنے باپ سے کہوں کہ اے باپ تو مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لے میں تیرا نوکری بن جاتا ہوں تو مجھے اپنا نوکر سمجھ کے اپنے گھر میرا کھلے میں تیرے سارے کام کروں گا تو تو مجھے کھانے کے لیے خوراگ مہیا کر دے تو یہ سوچ کہ اس نے وہ نوکری بھی چھوڑی اور اپنے باپ کے گھر چلا گیا تو اب کیا ہوا کہ جب باپ کے گھر گیا تو دور سے ہی لوگوں نے اسے بتا دیا کہ تیرا وہ بیٹا جو گم ہو گیا ہوا تھا جو تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہوا تھا جو ایش و عشرت میں پڑ گیا ہوا تھا وہ بڑے برے حالات میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ننگے پاؤں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ تیلی جانی باہر آئے جب باپ کو یہ خبر ملی تو باپ تو کیونکہ باپ سا اس کا دل نرم ہو گیا اور اسے اس پہ بڑا پیار آیا اور وہ باغتا ہوا اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آگا چلا گیا جب اس نے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ بڑا پریشان ہوا اس نے بیٹے کو گلے لگایا اسے پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا جب وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا گھر آ کے اس نے اس کے لیے اچھا لباس کا انتظام کیا اسے کھانے پینے کو اچھی چیزیں دی اور اس کا صفائی ستھرائی کے انتظام کر کے اسے ایک اچھے جگہ رکھا اور کہا کہ تم یہاں کھاؤ پیو اور آرام کرو اب جب تمہاراں بھائی آئے گا تو وہ تمہیں دیکھ کر اور خوش ہوگا جب اس کے بھائی کو پتا چلا کہ اس کا چھوٹا بھائی آیا ہویا ہے تو وہ بھی آیا اس نے آگے کیا دیکھا کہ باپ نے دو جانور دو بڑے موٹے تازے بیل زبا کیے اور ایک بہت اچھا دسترخان سے جایا اور اپنے سارے رشتے داروں دوستوں کو بلایا اور ان کو بلا کے اس نے اس محفل میں اپنے اس چھوٹے بیٹے کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا چھوٹا بیٹا تھا جو مجھ سے کھو گیا تھا جو مجھ سے نراض ہو گیا تھا جو میرے سے گم گیا تھا تو آج یہ لوٹ کے واپس میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری خوشی کی انتہا نہیں آپ میرے سے خوشی میں شامل ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ بھی خوشی اور میرے بیٹے کے لیے دعائیں دیں تو جب وہ چھوٹے بڑے بیٹے نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے تو بڑے بیٹے نے کہا کہ باپ میں تو تجھ سے ایک بکری کا بچڑا مانگتا ہوں بکری کا بچڑا مانگتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں کھاؤں پیوں کوئی محفل اڑا ہوں تو آپ مجھے وہ نہیں تھے دیتے تو یہ آپ کا بیٹا جو آپ سے سارا حصہ لے گیا ہے سب کچھ لے گیا اور سب کچھ ضائع کر کے اب آ گیا ہے اب آپ اس کے لیے یہاں بیل قربان کر رہے ہیں اور محفلیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں اور خوشی کر رہے ہیں تو باپ نے کہا کہ دیکھو بے شک یہ میرا بیٹا ایسا سب کچھ کیا اس نے تو لیکن یہ دیکھو کہ اب یہ لوٹ کے میرے پاس آ گیا ہے لوٹ کے واپس میرے پاس آ گیا ہے تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں تم تو میرے بیٹے ہو تم تو میرے پاس ہی تھے تم تو میرے ساتھ تھے تم میری ہر بات مانتے تھے میری خدمت کرتے تھے میں بھی تمہارے ساتھ تھا تمہیں ہر طرح کے اچھے برے وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا تمہارا خیال کیا لیکن اب تم یہ دیکھو کہ یہ تمہارا بھائی ہے یہ واپس آ گیا ہے اب میرا دل اس سے بڑا خوش ہے تو تم بھی اسے معاف کرو اور اسے گلے لگا لو تو دوستو اس چھوٹے سے واقعے میں یہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیاوی باپ ہے ہمارا وہ ہماری گلتیوں کو مٹا کے گلتیوں کو بھول کے ہمیں گلے لگا لیتا ہے تو جو خدا اسمانوں پہ ہے جو ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا تو جب ہم اس کے پاس اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اپنا اجڑا ہوا سر اور اپنے اجڑے ہوئے دل کے ساتھ جائیں گے تو کیا وہ ہمیں قبول نہ کرے گا جب آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے تو ڈپریشن کا شکار نہ ہوں دکھ محسوس نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اس کے حضور لے جائیں اور کہیں اے خدا اے میرے رب مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اب وہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں تو مجھ پر رحم کر تو مجھے معاف کر تو مجھے اپنے اگوش میں لے لے تو مجھے سنبھال لے تو یقین جانے کہ یہ میرا ایمان ہے اور ایسا ہر ایک ایماندار کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ خدا جو ہے وہ اسے سنبھال لے گا اس کے سارے مسئلے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تو دنیاوی دنیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی طور پہ بھی وہ بندہ ریلیکس فیل کرے گا تازہ دام ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا دکھوں سے گناہوں سے تو آئندہ زندگی میں بھی اگر وہ خدا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اسی طرح چلتا رہے گا تو وہ آئندہ زندگی میں بھی وہ مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اسے جنت میں اپنے پاس جگہ دیں گے تو دوستو ہمیں اپنی زندگی میں اچھے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اردگرد دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں ناتواں ہیں جو لاچار ہیں غریب ہیں ان کے حالات ہم سے بہت زیادہ خراب ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کی جانب دیکھیں ویسے بھی جو سیانے لوگ ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے میار کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے دیکھو اوپر والے کو دیکھو گے تو تم مفلسی محسوس کرو گے تم احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاؤ گے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ اور میرے پاس نہیں جب آپ نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزار ہو جائیں گے آپ بار بار خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اے رب زلجلال اے خدائے بزرگ برتر اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ان حالات میں نہیں رکھا بلکہ تُو نے مجھے ایک اچھی زندگی دی ہے تو دوستو ہمیں اس بات کا اعتقاد اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری آخری اور پہلی بنا گا ہے اس کا اگوش ہی اس کی گود ہی ایسی جگہ ہے جو ہمیں ہر دکھ تکلیر سے ہر طرح کی توفان سے محفوظ رکھ سکتی ہے حالات چاہے جیسے بھی ہوں خدا پر بروسہ رکھنا سیکھیں خدا پر ایمان رکھنا سیکھیں اور خدا کو اپنا ہر ایک معاملے میں اس کو اول درجہ دیں جب بھی کوئی بات ہو کوئی کام ہو تو پہلے خدا سے مشورہ کریں اس سے دعا کریں اور کہیں کہ خدا تم میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تم مجھ پر اپنی مرضی ظاہر کر اور تم میری مدد کر تم میرے ساتھ چال اور تم مجھے بحال کر اور تم مجھے اس کام میں کامیابیتا کر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی اچھی لگیں گی اور یقین جانے کہ یہ بہت ہی امدہ باتیں ہیں اگر ہم اللہ پر بروسہ کرنا خدا پر بروسہ کرنا اور اپنے رب پر بروسہ کرنا سیکھ جائیں اور اس بات کا اعتقاد اور یقین کر لیں کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پہ چل کے ہم کامیابیتا کر سکتے ہیں تو ہم زندگی میں کبھی مار نہ کھائیں گے تو اب میں آپ سے اجازہ چاہوں گا دوستو تو اپنے آپ کو خدا کے حضور لے کے آئیں موسیقی